اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اس لیے کہ اس دنیا میں ہر مسلمان کی ایک ہی دعا ہے جسے وہ بار بار دہراتا ہے اہدین السراط المستقیم اے پالنے والے مجھے سراط مستقیم دکھا دے یا سراط مستقیم پر قائم رکھ جو ترجمہ بھی آپ کریں مگر ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے سیدھی راہ مل جائے اس لیے کہ سراط مستقیم مل گئی دنیا میں تو نجات مل جائے گی آخرت میں نجات کیسے انسان کو حاصل ہو اس کے لیے عرض کروں کہ نجات کی بس ایک ہی راہ ہے کہ انسان ایسا ایمان حاصل کر لے کہ جو ایمان آخری سانس تک اس کے ساتھ محفوظ چلا جائے نجات کی راہ پر آگے بڑھنے کے لیے دو چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا جاتا ہے اور یہ دونوں پر ہیں جن سے پرواز کرتا ہے انسان ایک کا نام ہے ایمان دوسرے کا نام ہے عمل ایمان اور عمل وہ پر ہیں جن سے پرواز کر کے بلندی تک پہنچا جا سکتا ہے وہ قدم ہیں جن کے ذریعے سے بلندی پر چڑھا جا سکتا ہے لیکن ان میں بھی ایمان اور عمل دونوں ضروری ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا عمل قلیل رہ جائے تو عمل قلیل رہنے کے باوجود اگر ایمان محکم ہے اگر یقین کامل ہے اگر ایمان سلامتی کے ساتھ لے کے اس دنیا سے جا رہا ہے تو پھر کچھ زہمتیں برداشت کرنے کے بعد کچھ دن کا عذاب کچھ سالوں کی مصیبتیں اس کے بعد پھر اس کو نجات مل جائے کہ ایمان کامل ہے لیکن عمل کرتا رہے اس دنیا میں روزے پر روزے رکھے سجدوں پر سجدے کرے حج پر حج کرتا رہے لیکن ایمان کامل نہ ہو ایمان سلامت نہ رہے ایمان ہی اس لائق نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر عمل کی عمارت تعمیر ہو سکے تو یہ سارا عمل کرنا اس کا بیکار ہو جائے گا لہٰذا ہر دن انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کے عمل کے میدان میں بھی آگے بڑھتا چلا جائے اور ایمان کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے اسی لئے قرآن کریم دعوت دے رہا ہے اور بار بار متوجہ کر رہا ہے یا ایخاللزین آمنو آمنو اے صاحبان ایمان ایمان لےاؤ یعنی اپنے ایمان کو واقعاً ایسا بنا لو کہ جو ایمان تمہیں نجات دلا سکے پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ یہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان محکم ہو گیا اگر ایمان کے درجات میں بلند ہوتے چلے گئے تو پھر ایمان اور عمل یہ لازم و ملزوم ہیں میں نے ارز کیا تھا کسی موقع پر جو جملہ میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی دنیا میں ایسی آری نہیں بنی جو ایمان اور عمل کو کٹ کے الہدہ کر دے اگر واقعاً وہ ایمان حاصل ہو گیا تو عمل تو خود بخود پیدا ہو جائے گا تو اس ایمان کو بڑھانے کے لیے ایمان کا وہ درجہ حاصل کرنے کے لیے کہ جو درجہ ہمیں حاصل کر لینا چاہیے اور جو ہمیں اہلِ بیت جس راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم غور و فکر کریں گے اور فکر و بحث کے یہ مرحلے آگے بڑھیں گے مگر میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں کہ اصل میں ایمان کیا ہے ایمان کے بڑھانے کا مطلب کیا ہے قرآن کریم نے اس کی طرف متوجہ کیا بار بار کہ دیکھو ایمان یعنی اللہ سے ایسی خالص محبت کہ جہاں پھر کسی اور محبت کی گنجائش نہ رہے اور اگر کسی اور سے محبت ہو تو اللہ کی اسی محبت کی بنیاد پر ہو اس کے لیے کہا گیا الحبو للہ والبغضو للہ آنے والا آیا حضور سرور کائنات پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت پیغمبر میں آکے یہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی نسخہ بتائیے کہ میں اللہ کا محبوب ہو جاؤں اللہ سے محبت کرتے ہوئے میں اس منزل پر پہنچا ہوں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تو پیغمبر نے ایسی بہت سے سوالات مختلف موقعوں پر ہوئے الگ الگ جوابات ہیں یہاں جواب دیا کہ بس ایک چیز پر کاربند ہو جاؤ الحبو للہ والبغضو للہ تمہاری محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو اور تم کسی سے دوری اختیار کرو کسی سے نفرت کرو تو وہ نفرت بھی اللہ کی بنیاد پر ہو کہ وہ اللہ سے دور ہے تو تم بھی اس سے دوری اختیار کرنے کہ اگر تم نے یہ حاصل کر لیا تو سمجھو کہ تم اس منزل تک پہنچ گئے کہ جہاں پہنچنا چاہتے ہو تو بات واضح ہوئی کہ ایمان کے درجے کو بڑھانا ہے اور ایمان اصل میں نام ہے اللہ سے ایسی محبت کرنے کا کہ جس محبت کے بعد اپنا کچھ بھی نہ رہے جو میں نے اس سے پہلے کی تقریر میں بھی ارز کیا تھا اس دن کہ آزمائش کے مرحلے پر بڑھتے بڑھتے انسان وہاں پہنچ جائے کہ قرآن کی اس آیہ کریمہ پر اس کا عملی طور پر عملی طور پر گامزن ہو جائے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے